بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شب برات یعنی پندرہ شبان سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لو پورا سال روزی کی نہریں ماہ شبان جو رمضان اور مبارک کی ماند ایک مقدس ترین مہینہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن انسان کا رزق لکھا جاتا ہے وہ شب برات کا دن ہے اس ماہ کی پندرہ تاریخ کی رات کو شب برات کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اس رات کو پورے سال کے لیے رزق موت اور باقی احساب کتاب لکھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ شبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا پھر چودہویں رات کو دعا مانگی تو دو تہائی امت عطا فرمائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پندرہ شابان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان لوگوں کے آپ کے سپرد کر دی گئی امام بغوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رویت نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان سے پندرہ شابان تک اموات لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی تھی نیت اور ارادے کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت پہ پہنچا دیا گیا اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہگار اور سرکش شخص توبہ کر لے اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی شب برات کا اور افضل مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے آپ رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور اہزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے اس رات محافظہ نبس توبہ تیدید اہد کے ذریعے دنیا اور آخری فلاح کا سمان تیار کریں اس ماہ میں یہ رات ضرور آنے والی ہے جو بہت فضیلت اور برکت والی رات اس رات کو چاہے کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں شب برات سے پہلے جو کوئی مسلمان بہن بھائی جن کی روزی کا مسئلہ یا نوکری نہیں لگ رہی الگرز کوئی بھی مسئلہ ہو اس تاریخ سے پہلے پہلے اس وظیفہ کو کرنے سے اللہ تعالیٰ پورے سال کی بے تحاشہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے دن میں کسی بھی وقت آپ نے یا اللہ کو تیتی بار یا مالکوں کو تیتی بار اور پھر سورہ کوسر کو چار بار اور یا رضا کو یا وہاب کو ملا کر تیتی بار پڑھ کر اول و آخر تین مرتبہ درواز شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی روزی کے لیے دعا مانگنی ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال ماہ شعبان سے پہلے اپنی آنکھوں سے رزق کی بارش جاری ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرما دیں گے والسلام